بے بھی متاثر ہو گئے اس پیلس میں شاہ ودیمتہ کے باردن عطبہ شاہ عبد الرحیم اور انگزیب علمقی ورزا قلندر نواق شکر اللہ خان اور نواق آپ کی دخان راضی جیسی نظیم وردمت لوگ شاہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نعیم نے ورزا صلی اللہ خان عالی نظیم خان صغرال آداد بلگرامی خوش دور سمکت جیسے شوراک وہ شیر بھی جوان کر دیئے ہیں جو انہوں نے بے دل کی بدھو تحسین کو لکھے ہیں اور یہ دیکھئے ایک اور بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نعیم نے بے دل کی پانچ شیروں پر مشتمل ایک انتوبی لدل بھی ڈھوٹنے گا دے نعیم کی اس تحریک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ اندہ کنشن اور شراج الدین علی خان آرزو بے دل کے عظیم تلازمہ میں سے ہیں تلامیزہ میں سے ہیں اور یہ وہی ہستیاں جن کے دیرے اثر مردو حضرت کی ایسی دمائے کائیں ہوئیں جو مردو شاہی کا سب سے بڑا سرمایہ اکتبار ہے متذکر عمالات ہے انہوں کی کام کچھ کے علاوہ نعیم کا لئے کام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے بے دلی کے سین سو ملک اگر اجار کام مردو میں منظوم کا دمائی کیا میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار کچھنانیوں قباب جو نعیم حمد علیم بیشتر اشار کی ترجمہیں نامجاب رہے ان کا ترجمہ خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اصل اشار سے وفاداری کرتا ہوا نعیم حامل نے بے دلی کے نعیم شہروں کا ترجمہ اس کوبی سے کیا ہے کہ ترجمہ کا گمان نہیں ہوتا اور شہر بھی کچھ توہ دار معلوم ہوتا ہے لالچی محترم نہیں ہوتا شرم آتی نہیں بھگاری کو لالچی محترم نہیں ہوتا شرم آتی نہیں بھگاری کو وہ کے آزادے دا جب دل منبر ہو گیا موچ سے دامن بچا کے قطرہ گاؤھر ہو گیا یعنی بادشاہی ہے بھزون سیر چشمی سے نہا قاسہ چشمیں گدا پر ہو تو رشت کے جانے جم باپل ذرا نطاقت مانی کو لول کر جسا مہد راہ کمر نکلتی ہے کوئے حلال سے راہ کمر نکلتی ہے کوئے حلال سے اب شمشیرِ یارنے کیا بے دل کے سر بلانی یعنی گناہ ہے موج نے خیمہ حباب کا یعنی گناہ ہے موج نے بجے ایک سفر ہے بے زنگ زمانے میں آئینہ نہیں بھول بے زنگ زمانے میں آئینہ نہیں بھولی ہیں دل کے بہت لیکن بے کی جانے نہیں بھول اے آفتاب اے آفتاب اے آفتاب قیامت پر کچھ خیال اگر سرِ وقیب پہ کرسا جا اس پر خاک نہ ڈال سرِ وقیب اے آفتاب قیامت پر کچھ خیال اگر سرِ وقیب پہ کرسا جا اس پر خاک نہ ڈال کوئی بھی کوئی بھی مقموم دنیا میں نہیں کوئی بھی مقموم دنیا میں نہیں میری زہا عمر کنجرے میں کئی کٹی کنی عمر کنجرے میں کٹی دیکھا نہیں سیادتے عمر کنجرے میں کٹی دیکھا مندر کا بارہ جائز سے اور کنونے کے ایک شخص بہت بھی ازازہ رکھا جا سکتا ہے کہ بے دل مشاہدہ اخلاق سے تعمیر صحت کے لئے بند و نصیحت کے جو تابناک موٹن جو پر لائے محمد علی نے امیر محمد علی نے وہ حکو مبین میں اس طرح ڈالا ہے کہ امیر جمک نمک پر جا سکتا ہے نائی ما شاہدہ ہم فرک بھی مرک دو شائر ہیں اور شیعریت کے جبلہ لباسمات کا بندو میں جاکتے ہیں وہ بیڈی کے اشار کا ایسا ملوک حکوز ستمہ کرنے کا کامیاب رہے ہیں جسے بغیر کسی تجھر کی مجاری کہا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہار یادی بے دل بے دل شناسی کے بیدان میں ایک اہم کارنامہ ہے بے دل جیسے عظیم شائر اور رسالی معادلے میں اخلاق کے حوال و آثار کی جماعات اور اس کے اخلاق کی آہم پر اپنی اشارت اور دل میں یہ خوبصورت مندیو تنمہ زوکر فارسی کی تشویر اور تامیر سینت کے لحاظ سے ایک ایسی حصہ یہ مسئول ہے جس کی ہتنی بھی قدر کی جائے کم ہے میں سید نبی نعیم حامل علی الحامل کو اس کتاب کی اشارت پر سمیمانہ حدیعہ دل بے دل بے دل شکریہ وخترم علی الحامل سوخات مل اسڑا کتاب کی اوجائیو اور اس Inter��venے والسڑیت ک تا سور۸ ایسی حاصل رہ dinicover بسمięievع علی altered موسیقی 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 کہ ہندی کے چار بہت شاعر اگر آپ کو خط کریں ایک شاعر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو کچھ لوگ زیادہ پستہ آتا ہوں لیکن بیدر کی حظمت سے کسی کو بھی امکار نہیں لے کچھ غرد تہنیاں ہیں جو بہت سپیڑا کی گئیں ہیں مرکہ ساتھ ساتھ ہوں حجیب خوبی موضوع ہے مرکہ ساتھ اور اگل میں بہت شاعر بہت مارے تصوروں میں کچھانا کیا وہ بہت سکتہ کے تصورے یکیم میں تھی اور جمہوں میں زندگی بھی ایسے بوداری تھی جیسی میں تکیر کوئی اثر بودارنا چاہیے لیکن میں قدیب آتی ہے کہ دو رشتہ پچاس سار سالوں میں چار یا پانچ کتابیں ہیں جو پیزن پر شاید ہیں اور یہ پہلی پڑے کتاب ہے یہ پیشنی کا تیسز ہے کجاب ایورسٹر کا لینہ تو گرسان وہ آنگریزی کا تیسز ابھی چھپا ہے اور میں نے اس پر اکیو تراجم پہلے سپے اور باپی جو چیزیں ہیں وہ کاؤں بیش کوئی ایک سطر ایسی نہیں ہے بیدر کے حوالے سے سوال نہیں کے اور اسے جو کسی نے گوٹساک کے پیشنی کے پاہلے سے افرزن کی میں نے ایسی طالبیمان آئے یا طالبیم کچھ سے دیں تو یہ سب چیزیں کوئنے میں واقعہ برادتا نہیں جائے گا بلکہ ایرانیوں نے ایرانی کے بڑے افرزن اس وقت سب سے بڑے آدمی ہیں ڈاکٹر شفیق درگلی اور ان کا ایک کام ہے بیدر نے آئینے کے بہت شاعر آئینہا اس کو ایک کام ہے مجھے جو اس سے بہتر ہی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شکر سا انتخاب اپنے ایران کے ساتھ اپنے بچہ ہم ٹی وی مقالب ساتھ انتخاب بھی بہتر کیا ہے وہ دیکھوں کے بیدر کی اخرید میں تقیب کی ہوئے بہتی خراب بہتی ناقص ہے بلکہ ترجمہ کے کوئی بہت زیادہ شرین ہوئی اس بائیت وہی آسان بھی ہے بہتر ہی دیکھوں کے ریایتیں رہی ملہاری سب پر ڈاکٹر جوزر سے جو اسے ترجمہ کے نام مشکل ہوتا ہے لیکن وہ تو اس طرح پر اشاعر ہیں کہ جوہم میں سے ایک والد کا جو پرسکشن ہے بیدر کا اس پر اعباد گریفت میرے باقا ہے اور دکھا ہے کہ یہی جس کا ذکر بھی افتائی کر دیتے ہیں مطالعہ اعباد گریفت اور برگرسان کسی سے بہت اچھا ہے اس پر ایسی خرافی بھائی بس بھوٹس ہے تو نوجہانوں کو ضرور بھانا شاہی ہے بس ہم اس داؤں پر دنیاری مقالعے کے بعد یہ ایک ایسا مقالعہ ہے جس نے مقالعہ اعباد گریفت سے یہ نئے نئی راڑ ترجمہ ہے اس کے سسرے میں مجھتا آپ نے چاہیے بیڑا صاحب بیڑا صاحب بیڑا صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ ہوتے ہیں اس کی بہت سے تھیورید ہیں اور ترجمہ مطالعہ کرتا ہے کم بہش کو تھیورید صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ بیڑا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوتے ہیں تو ترجمہ ہوتے ہیں ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ میں کیلئے دو زبان مسئلہ اس کا میں ایک زبان بہت کرتے ہیں تو اب یہ ایک بات دوسری بات یہ پھر ایسی پاک اور ایسی شاعری بیانتے ہیں اور میں نے کہا ہم کے بڑے بڑے لوگ اس وقت اس کی انجائشت نے کہا انجائشت میں کے لوگ سو لائیں اور انجائشت میں ہیں ابھی میں ساتھ کل ساتھ کشمتائے تھے محمد شب صاحب امینہ جی امینہ شب صاحب اس سے مطلب ہو جو پراک اس کے براجے میں سسلے حالی میں ایک کام آیا اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے تجمعیں ہیں انجائشت میں ان سب کا ایک سٹیڈی کینے سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تجمعوں پر جو جو اس کی سنسیٹیٹیز ہیں جو جو اس کے جو اس پر مکمل اور ہوتا ہم نہیں ہے مشکل خواہر دیکھنا لیکن تجمعیں کے بغیر آج کی محصر دنیا یا علمی دنیا اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے تھی اگر ترجمع نہیں کیا یعنی یونانی فکر ہو یا نینکو فکر ہو اس پر جانے بغیر اگر ترجمع نہیں ہوتا تو سہی اتنی جو سہید پر آسانی ہیں ان کی تروید و برو میں بھی ترجمع بنیادی کام کرتا ہے تو اولو میں ترجمع پر اتنا کام شروع میں جو ترجمع میں موکش سے اپدید میں ہوگا جب نجی رحمہ صاحب اسمو نے ترجمع کیا اور یہ جو آپ کا تاظرین بہت ہند کا تجھو کرتے ہیں اور یہ جو رحمت صاحب تجھو کرتے ہیں مجال شوری ہے کہ یہ سامت بہت ہم تاربا کرتا ہے تجھو میں تجھو کرتے ہیں پیجر بھی بہت مشکل شاہر ہے اور مندھیر کا ہمارے اندر بہت ہمارے دوست ہیں کریزی میں تجھو کرتے ہیں جزر راہ کا تجھو کرتے ہیں جزر راہ کا تجھو کرتے ہیں کیا ہے؟ آپ بہر سے نکال گئے اور پینگوین کی ایک خابلی اپنے میں یہ اکنے میں فراغ کے سائل کرو اس نے فراغ کا تجھو کرتے ہیں نائل کیا ہے تو مجھے میں نے محمد جوان سے کہا کہ ہم نے کہا کہ بھائی نیل آ جانتے ہیں زیادہ مختلف تحزیمی زبانوں کے تجھو میں مشکل ہوتے ہیں مثلا پرانسیسی کے تجھوہ ہم ریزی میں ٹھیک ہو جائے گا خرید کری ہو جائے گا وہ ان کی مسئلتی ایک ہے ان کا بل سب آئے ہیں ان کی ازارت ہی رہے ہیں ان کی مسئلتی ہے ہمارے ہارے ہارے کی تجھو ہوں گے ہمارے ہارے ہارے کی تجھو ہوں گے ان کی زبان میں ہم رہتے ہیں لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کو مگر یہ باز ہو جائے زمانہ وہ آ گیا ہے ابھی فرسطہ آپ کو ہمارے کو اسی سمینار کیتا ہوں اور اساں سے آتا ہے کہ اپال کا سمینار تھا اور اسانتے زر سے اس کو زیادہ شاند تھا تو کوئی اس مقام آئیسا نہیں اس کو مقام آ نگاہ دیں اس کو مقام آن ریاد نہیں خاند کی شیئر یعنی ہارسی زرا سے آ جائے تو عضا کرتے ہیں اور آسانی سے بیوازیت کر لیا تو خوشید کام کی رخمج بھی بہت نہیں اب یہ دیکھئے ان کے لئے میں تو اس کو بہت نہیں ہے کہ اس کو بہار ہی لیاتی ہے میرے بہت آدھے کو جانتے ہیں ہے کہ پسکتا ہے اور بہت آگاں ہوں گا لیکن یہ ایک لئے پاس ہو ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیتے ہیں وہ خوش کی بہت ہے یعنی ہم لوگوں کو مجھے میں اپنے بارے میں مجھے خارسی آتی ہیں میں تو اس کو شینے سے لگا کر رہا ہوں اور اس نے بشار وہ ہے پڑھا اور وہ میں اس کو لکتا میں نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو لوگوں نے پتھا ہے بھائی بھائی سمجھ پہ جو ان کے شول دیا زد کرتے رہتے ہیں مگر وری آدمی اس میں نقومی نہیں احباد ہی نقومی نہیں یہ خراب جتنے شاعروں میں احباد کے درست کرشے کرنے چاہے ان میں سے کوئی شاعر احباد تھا اس سے میار میں زیادہ ایک بہتر کا ایک بہتر کا ایسے جوٹا ہے مگر ابھی تو ترجمہ ہے لالے پر ترجمہ کوئی خراب آگے کیا کہ انگریزی والی کی اور مگر باس ترجمہ بہت اچھی ہے جیسے ترجمہ کیا نہیں ہے کہ ترجمہ ہے جیسے ابھی امروہائی ترجمہ ہم نے ترجمہ کیا ہے اسی راگ سارے ہم نے لالے پر ترجمہ کیا ہے ترجمہ ہی ہے ملکہ دو مختلف زمانیں ہیں اور دو مختلف تنظیمی فضائیں ہیں لیکن اس کے بعد تو ہموں نے جیسے ترجمہ کیا ہے تو بہت سب میں بچوں کو طوالیاں سنی ہوں گئے بسط سامہ نے رسوائی سارے بازار اپنیس سامنے ہیں ایسا اب نے اس کے ترجمہ کیا ہے تو میں اور احمد خراب صاحب اور شہر اور بخاری صاحب کے ترجمہ دے گا وہ وزار کہ یہ فرق پلاہ تو جب بلوک آتا ہے پیڑی بلوک آتا ہے تو آدمی کے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوزار میں ہمیں اپنے ترجمہ کیا ہے کہ چاہیے جب ترجمہ کی موج آئے گی تو پھر آپ اس کے انجازمہ کرتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اب وہ عثمانی حضوری ہے اب رہنا کی بازار ہے جس کی بازار ہے جس کی بھی بازار ہے مگر اس میں انہوں نے ایسا کیا کہ بسط سامہ نے رسوائی سارے بازار رکھ سا ہے یعنی کوئی اس میں رہن لگا دیا تھا ایسا کی بازار ہے یہ کہ بازار سامہ کی بازار ہے تو اپنے بودیا ہے زہر ادھے بازار کی بازار کی ترجمہ کی اس کو کلام ہو جاتا ہے دورائیں انہوں نے یہ کہا کہ رسوائی میں ہے اس میں کہہ کیا ہے کہ رسوائی میں ہے کہ رسوائی میں ہے اب اگر کیا ترجمہ ہو یہاں دیکھیں گا جا میں یہاں شیر دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہلے ہوں کہ یہاں کلشکر ہوں کہ ان کے شیر ہوں کا ہاں ہاں کلشکر ہوں کہ یہاں کلشکر ہوں اس کو یاد کرتے کی اس میں یہ خواہر خوشید ہے میں یہ دوسرا شیر دیکھا رہا ہے کہ یہ وارا بھی نادر اس میں اس نے لکھا کہ اللہ میں اس نے لکھا ضرمت ، ان جوں کے دلائق کے زندہ کیت لیں گل کر در خان پٹری چرا جہاں قوشو بست ہے ان جر دلائق کے زندہ کیت لیں گل کر درخان پٹری چرا جہاں مہشو، بھئی چرا جہاں آن generational ایسے لوگ کہاں ایک میں جمع ہوتے ہیں اور یہ تو عیاء کے لائیت میں اتشاہر ایسا جمع ہوتا ہے وگر میں اس سے زمین پہ اتشاہر اسی ایک میں جمع ہوتا ہوگا آپ تو بہت مبارش ہوئے ہیں اور دیکھئے بے دل کا حق تھا کہ یہ فرصورہ ہوتا ہے اور یہ آپ نے اتنا زیادہ کیا اور اس کو انشاءاللہ فہی افقین نے اشعار ہے ایسا ایسا رفاق نے خمزہ کرنے کی نیت سے بھی کہا جا رہا ہے اس کو حسنا طلب اگرہ کہتا ہے کہ یہ زمان ہے اکستان میں چھپیتا بہت سے لیں جی جی ملکہ کہا لیکنہ کجھے پہنچ 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 کیا اور جیسے آپ سے مزاری شیئے تھے جو آپ نے ذکاب پر رکھی ہے اس بیلے کے نام کو محفوظ کیا ہے اس کے چھپنے کے چھپ جائے ایک دریل مقارہ لے دوئی اور اس مطلبے کے ساتھ کچھ کچھ آگے یہ بھی باپنے رہے گا انشاءاللہ اور یہ بھی ہاری چہتے ہیں یاد جہمیلہ سہتی ہوگا ہوئی ہماری باپنے رہے گا یہ باپنے رہے گا افتقام حضی صاحب حضرات نعیم صاحب کی تحقیلی کا وشہ نائے قصد تحسین ان کے اعتراف میں ہم لوگوں پر جمع ہونا باہت لیکن آرٹ کی محفل ست ہزار منطبہ خابل فقر اور تاریخی اس لیے ہو گئی ہے کہ اس کی صدارت پاکستان ہی کہ نہیں بلکہ پورے پر سغیر اور اردو دنیا کے خدل عزیز و محبوب ترین شیر و عدب و سائنس کے امتلاج کے حامل شخصیت پروفیسر محترم پروفیسر ڈاکٹر پیر زادہ خاصی و رضا سجدہ جی صاحب وائس چانسل کارا چیف مستیف ہمارے محترم حاضری ہماتن رجائیے کہ صدر جناب صدر خود بے صدارت پر شاہد فرائیں موسیقی 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 مدد کرنے کے لئے کچھ ریسرچ کی اسکالرز، کچھ تعلیمیں یہ سب دل کے لئے کام کو آگے پاڑھتے ہیں چیزوں کو جمع کرتے ہیں انہوں کی تفلیم ہے اس پر تجزیہ، پبسرا اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں یا ایک تیسز کی شکل میں یا ایک ریسرچ کے بڑے کام کی شکل میں سامنے آتے ہیں یہاں مانگو یہ ہے کہ ایک فرد باہر میں اور وہ بھی اردو زبان اور نگر زبانوں کے جو مصطف کر رہے ہیں ان سے درہ دور خصوصاً فارسی اور اردو کے حوالے سے بال کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے سعودی عرب میں مدینہ میں اور ڈیس سال وہوں نے اس کے سب کیے اس محضو سے اور یکہ و تنہا مشاورت کرتے رہے لوگوں سے زینہ پہ شانتہ کرتے رہے اور یہ کیونکہ کسی بات اور بات ہوگی کہ یہ لوگوں سے بہت مشکلات بھی ہیں اپنے اوپر بھی یہ مشکل ہے اور اپنے لیے بھی یہ مشکل ہے تو یہ جو چیز جس چیز کو یہ لیتے ہیں ہاتھ لڑاتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑی تحقیق ندا اور کمی یہ اپنی باتیں خود رکھ کر دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو درست اور سب سے بہتر اور سب سے صاحب اور سب سے منازم جی جو ہو سکتی ہے اسے تلاش کیا گیا ہے اور اسے سامنے لیا گیا ہے چنانچہ یہ جو تحقیق ہے اس کو درہا اس کو انہوں کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں ایک کام تو یہ آئے کہ آپ مختلف جگہ سے جیسے تھی یہ مواز ہے اسے اکھٹا کر کے اور ہلکی سی ایک تحقیق چاہیئے اس کی تحقیق اور اسے آپ سامنے لیتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں ارپریزی کی ہے اور ایک لفظ جو ان کے قلب سے نکلا ہے اسے انہوں نے بڑا اچھانا اکھٹا اور بلکل گروز اور ناصر جب انہوں نے نظر آیا تو اس کے بعد انہوں نے اسے اکھٹا کر دیتے ہیں یہ طرح ایک محنت طلب کا ہے جس سے یہ گزریں گے تنانچہ مشکل پسندی جہاں بے دل کے اندر آتی ہے وہاں ان کے بیزاج میں شامل اور یہ صاحب جو ہمارے سامنے آج سون میں بیٹھے ہیں اور کبھی ایک کسی اور یہ بات سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے انسان تو نہیں مگر یہ جن ہے اور ان کے اندر ایک ایسی قوت راگی اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر میں محمد علی یہ کہہ کرے کہ میں اس دروازے سے میں کی ضرورتا بلکہ میں بھی اس گیوار سے گزر جانتا تو یہ شاید اس گیوار سے گزر جانتا ہے یہ ہے کہ یہ بڑے اس پتامت کے ساتھ جو ان کے ذکر ہے اور جس چیز پر سمیشہ ہے اس کا طائم رہتے ہیں اور اس کی پتار کرتے ہیں سلسل اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی شائلیت لے میں یا جو ریسرٹ کے طام انہوں نے کی ہیں اس میں ایک بڑی ریزوٹ کا فیلہ دے گیا اور یہاں موضوع ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پر میں یہ سوچتا ہوں کہ عمار مسروض صاحب ہم نے جتنا بقی اور جتنا اچھا مضمون لکھا ہے جو بارچے کے طور پر شامل ہے اور جو اشار جناب اقتصار آریف صاحب نے فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ بہت مستمر اور خوب ہیں انور مسلم صاحب اب دیکھئے جو آج کی تقریب ہے اس میں کچھ باتیں تو نہایتی مناسب ہوئی مثال کے طور پر یہ اس کتاب کا لکھتے جانا جن کی تاریف اور توزیف اور ان کی اطراف خدمت کے لیے یہ دلسے کا منتب ہونا اور اس میں ایک فارسی سبحان و عدب کے شخصیت دنیادی طور پر یہ انور مسلم صاحب اپنی شاعری کے حالے سے بات نہیں کر رہا یہ دعلم آج میں ہے یہ تو یہ تو ان کی فارسی زمان اور فارسی عدب اور فارسی تحضیم الفاظ کی تحضیم زمان کی تحضیم جتنا اچھا یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی جواب نہیں سمجھ سکتا تو آج کی اس میں فیلکا میں ان کا موجود ہونا ہوں میرے احسان ہے کہ اور بھی مناسب اور کلکہ فیلکا اور جناب اتفاقار عالق صاحب ظاہر ہے کہ محتدرہ اونی زبان کے اس وقت یہ خود کے شاعر ہیں یہ کسکالر ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک تانشورانہ سوچ ہے ان کی اور یہ سوچ جو ہے یہ ہی سب سے سب سے اہم کسی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے میں کبھی طبیعت میں جان رہا میں کہتا ہوں کہ بھئی میں نے کسی ایک شعبے میں بائیس پیش کی ہے میں نے کہا جناب بہت خوب ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ اپنے مضبون کے حساب سے بائیس آتی اگر میں نے اتاعت کو بائیس پر انٹلیکٹوال کتنے ہیں یہ بتا کیے گا وہ آپ کو چند نکلے گے اپنے موضوع اور اس کے حوالے سے پروفیشنلزم کے حوالے سے وہ ایک سہت ہوگا مگر جس بات کی جو حوالہ میں دے رہا ہوں میں نے بھائی کے لئے کہ ایک تانشورانہ سوچ تانشورانہ رویہ ہے تو ان کا سنیفل میں شریف ہونا اور شامل ہونا یہ بھی بہت سائے ہیں جو بات مناسب نہیں ہوئی وہ صدارت ہے اس لئے ایک میرا ظاہر ہے کہ اس پر ہی جسے زبان اور عضب سے رشتہ نہیں ہے اور اب مسئلہ اس لئے ہی پیدا ہوا کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں کافی تعداد یا ایک بڑی تعداداد کہہ دیجئے ان لوگوں میں ہے کہ جو غائبانک اور پڑے بے دل کو جاننا چاہتے ہیں بے دل کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں بے دل کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر فارسی سے نہ پڑے اور وہ فارسی کی کو بے دل کی ہے اس لئے بلکل ہی آشنا نہیں چنانچہ ایسے ہی لوگوں میں میرا شوار کی ہوتا سب سے پہلے بار تو ہم جیسے لوگ جو سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا محبوب شاعر ایک عظیم شاعر اوٹو زمان کا کہ جس کی ایک فکری جو ایک اپنی ایک وقت ہے جو غالب ہے غالب کا محبوب شاعر جو ہے وہ دل تو لوگوں میں تجسس ہے کہ تو غالب کا محبوب ہے وہ کون ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہیں اس لئے بے دل کے طرف اور اقبال نے جو بے دل کے ساتھ جو سلسلہ رکھا اس نے ایک اور ایک اور ذاویہ سے بے دل کے لیے ایک تجسس پیدا کیا اب اگر ان دونوں نے اختلاف بھی ہے اقبال اور غالب کے درمیان مگر ان دونوں اختلافوں نے اپنی اپنی جگہ عام لوگوں کے لیے جو بے دل سے جو پیز اٹھانے چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اس میں وہ راستہ پیدا کیا ہے کہ وہ بے دلیں کو سمجھنے کی کوشش کریں مدر اس کوشش میں ناگامی اٹھانے پڑتی ہے وہ میں نے بہت کوشش کی اب ایک تو فارسی ویسے نہیں چلتی ہمارے زمانے تک آتے آتے فارسی ستم ہو گئے چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کر کے جو کچھ ایسے ہی ایک کا زہب ہی طور پر نہیں مدر بڑی کوشش کریں تھا تھا ھماتے تھا چونят子 تھا 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 موسیقا 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 اور اس میں اس کا ترجمہ اور جو ترجمہ کے پتالے جو ہمیں بات کی رہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے ترجمہ کا فرق عدا کرنے کی کوشش کی ہنگر مظہم صاحب دیاتے رہن سکتے ہیں یہاں میں چھوٹی سی بات تقریف تاری کے بارے میں کہوں گا شاید اس نظر سے آپ نے اسے نظر کریں جو کلی ایٹی بٹی ہے جس میں تو سکھوٹی سی سائنس کی اس طرح ایک استعمال کر کے میں اسے سمجھانے کی کوشش کریں مسئلہ یہ ہے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو پہلی بار جو خیال ذہن میں اوہرتا رہے اور ذہن میں اوہرنے کے بعد اس کی شکل سورت بندی ہے ابھی سب ذہن میں ہو رہا ہے اس کے بعد وہ ایک مرحلے سے اس ہار کے پیرائے سے وہ الفاظ کے ساتھ وہ ڈھلتا ہے وہ نظر پا رہا ہو یا نظر ہو یا جو بھی جو وہ اس میں ٹرانسپورمہ اب یہ حصہ جو ہے کہ وہ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر وہ خیال کی شدت کے ساتھ وہ آیا ہوگا اس کے صحیح اور اصل اور حقیقی قد و خال کیا ہوں گے اور شاعر خود اگر کہہ رہا ہے تو اسے الفاظ کے پیرام میں لاتے لاتے اس میں سے کیا چیز کم ہو گئی ہوگی اور کیا زیادہ ہو گئی ہوگی سائنس میں ایک اسطلاح ہے جو سائنس پر لوگ نہ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں انٹروپیس جس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے ناکار بھی مثال کے طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سسٹم بنایا مثال کے طور پر ایک خائف ہے اور وہ چاروں طرف سے بند ہے اور اسے ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں اگر ہم ایک طرف سے کچھ انرجی قبانائی اس میں داخل کریں تو دوسری طرف ہم اس قبانائی کو باہر ندال لیں گے تو اگر مثلا اگر سو درجے کی قبانائی انہوں سے ہمیں داخل کریں تو وہاں ہمیں سو درجے کی قبانائی مل جانی چاہیے اگر یہ پورا سسٹم اس میں ناکارگی نہیں ہے انٹروپی نہیں ہے اگر اس میں ناکارگی ہے اور جو کہ ہے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ناکارگی موجود ہوتی ہے سارے سسٹمز میں کہ وہ جو ہم نے سو یونٹ بھٹھے تھے وہ آپ کو سو نہیں ملتے وہ کبھی پچھان میں ملتے ہیں یہ ناکارگی جو ہے ہماری جو بڑے شہران ہیں اس نظر سے ابھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ لوگ وہ ہزرات وہ بڑے لوگ جن کے ہاں ناکارگی کم سے کم ہے انٹروپی کم سے کم ہے وہ سک سے زیادہ اظہار ہوئی اچھے یہ معاملہ پھر آ جاتا ہے اور یہاں آنچہ کڑا ہو جاتا ہے سر اٹھاتا ہے جب آپ ترجمہ کرنے یہاں تو ایک معاملہ بڑھتا ہوئی یہ دول اس میں وہ ہو گیا پھر تو وہ خیال کہ جو شائر کا اپنا ہے اور پھر اسے ہم جن الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور شائری کا شائری کا بہت بہت مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو لفظیات اور انفاظ وہ اس کا انفاظار ہے اس کے لئے یہ کہنا ہے کہ یہ یہ لفظ جو ہے یہ اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت سراب ہے یہ بیمانہ بات ہے شائری میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ ہے مناسب ترین اچھے برے کی بات نہیں ہے جو جہاں جس محل میں استعمال ہوا ہے اس کا مناسب ترین کون سا جو مناسب ترین ہوگا وہ وہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا ہے تو یہ بات ترجمہ کٹے در میں سامنے آتا ہے کہ ترجمہ اس طریقہ سے کیا ہے کہ اس میں ان کے مقائی تو اپنی جگہائیں مگر جو لفظیات آپ اس محل میں جاؤں ہیں مناسب ترین ہو کہ جس سے ترجمہ کیلئے فشنوائی ہے اور مثلا بیدیل نے جو اپنی فکر کو جو داہر کیا ہے اس میں بھی جو پاپتہ آگئے ان کے آپ کو درائے تو انہوں نے اس میں لفظیات کی اور ان کے بہت سارے اشار ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خیال کو دیکھ کے سامنے آرہے ہیں کہ جو بیدیل کا جو اصل ہے جو اسلوب کی بات کی ہے جو بلکل بفظیات ہے بلکل 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 سنانچہ اس کی مہن راج انہیں دکھا ہوں کہ انہوں نے بہت میندر سے یہ تعم کیا ہے اور ظاہرہ کو بچھت کیا ہے اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ جنگ کی کام کرنے والے آدمی ہیں تو ان کی نظامی وہ بھی ہیں ان کے مطابع ہیں وہ بلکل ترکی پائے رکھتے ہیں اور یہ اب بھی مستائب ہیں کہ یہ کام انشاءاللہ کیاری رکھیں گے اور نئے کوشش دیں وہ سامنے آتے رہیں گے تو یہ ایک اچھی طرح سامنے آئی ہے اور بیدیل کے ایک سارے کوشش کیونکہ انہوں نے مصر کیا کہ وہ ساری باتیں سامنے لائے تو ان کی زندگی یا ان کی زندگی کے دلکارس کا وہ بھی سامنے آیا ان کی خوانے میں جو ان کی شاگٹ تھے اور جو دوسرے لوگ اسے تعلق کرتے ہیں ان کے بارے میں بیس میں یہ پوری فضا کو سمجھنے کی جو بیدیل کی اپنی فضا ہے اس کو سمجھنے کیلئے جو بہت ضروری فاہ وہ بیس میں شامل ہو گیا ہے اور انہوں نے باز چیتیں ایسی ہیں کہ بصلاً یہ شبیل جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ کسی کی نظر پر تھی ہی نہیں کہ انہوں نے جہاں سے یہ افغان ویب سائٹ سے انہوں نے اسے نکالا ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو بیدیل ذرا خوانہ آدمی لگتے ہیں پچھتے ہیں کیا نوڑا سی اور آپ کے لئے یہ کی مٹا ان کا جو بیدیل پر جو اساف آ جو ہاتھ کے لئے رہتے ہیں اس میں بھی ہے جس پہ جی وہ لوہیتہ تھا اور سوا منتہ تھا تکل بن جسے دیکھے وہ چلتے تھے اوشاری کا وہ چلتے تھا اور اور جناب اوشاری تو اس سے بہت دیکھے کہ سوا منتہ تو ایسا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ان کی اپنی نیفیل ایک مجلس کی جیسے وہ تقیہ کرتے تھے وہ ان کے اشاگیرز یا ان کی جتنے نتائجنی اور وہ اس رمانے کے لوگ وہاں بیٹھتے تھے وہ آتے تھے اور ان کی فردہ فرمانے کے بعد ان کی شاگیرزوں نے وہ اسا ان کی پہر رکھتے تھے اور بہت زمانے تک رمائیفیل اسی قریقہ سے دائے مطائم رہی جیسے کہ بیٹھن کے زمانے میں وہ میں سلوٹی کرتا ہوتی ہے تو یہ بیجل ہیں یہ بیجل آدم ہیں ملہ ہمارے نہیں آمی دلیگی کم بھاری دن ہیں یہ بھی بہت داری شخصیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے کا شاعری جنگی اپنی ہے تو اگر یہ ایک تحطیق کام ہے جو بہت کارا کام ہے اچھا کام ہے اسے آپ کی شاگہ آگے پڑھائیں گے خواتین و حضرات آپ یہ حاضرین جرامی خواتین تو جد کامتے ہیں کسرے کپلے میں ہوں تو آپ نے اس میٹر میں داعت دے کے یہاں آکے ان کی حمت افضائی کر کے ان کے لیے یہاں پہ ستائج کہے یہ ایک بہت بڑا جو آپ کی اوپر قرص ہمارے اوپر تھا یا عرض تھا اسے آدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سید وطردو اس کی جدا سے رہا کریں اور آپ کو مزید کام کرنے کی خواتین 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 موزید حاضر اکرام موزید حاضر 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 میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اپنے طرف سے اور اپنے بھائی احمد بین اویسی صاحب کو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انتہائی مبتظر مردیس پر نیام کر ہمارے ساتھ مبائل کی سوشی میں شکریہ خاص طور سے مہمان کا میں ضرور شکریہ ادھا کروں گا کہ آپ نے اس مبارک سبت میں سے بھی چند وقت نکال دی اور ہمارے ساتھ شکر کر کے ہماری اوستار دائی فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اردو عالمی مرکز جدہ کا شکر بزار ہوں کہ اس پورے عرصے میں ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا اور اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کر دے تو ہم آج علم و عدب کے چاند ستاروں کے استعمال کو نہ دیکھ سکتے ساتھ شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ شکریہ شکریہ آج آپ یہ ایک تو تطریق تھا ہوگا جب ملین نے یہ تہاں اسی کلیفون پر کہہ رہے تھے کہ جو چھپے ہیں تو پانچ کتابیں تطریق ہو جائیں گے میں نے خیال یہ کیا کہ دل پر سکتے ہیں کہ پانچ کتابیں وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں دس کتابیں لیا ہوں تو مگر وہ میں بات کہنی سکتا ہوں مگر کتاب میں نے پاس پہنچی تو یہ کتاب جو ہے یہ تطریقاً یہ کلیفون سو اوپر ساوہ کے لئے براہ 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 بہت دیر تک ان کے پرشاگت تھے وہ ان کا خورس کر دے رہتے ہیں تکتے ہیں اور یعنی اس کے غارے بغارہ یا زمانے تک خالی بغارہ تک خورس ہوتا رہا تھا اور اس کی ادار ادھر ادھر باروں میں کیل ہوئی اور وہ مقدر بہار رکھا جاتا تھا یعنی جلد اوز کے لئے خادیا خان کے لئے لوگ آتے تھے تو اس میں وہ مقدر ہو تھا آپ کو ڈسپیر ہو تھے تو اگر اس میں کو کھٹی تک پکڑوں سکتا ہے پڑو عشید ہوں سبید بہت بڑا کام مبارک لکھائی موسیقی 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 موسیقی